موسیقی صلی اللہ الرحمن الرحیم تمام تحریک کے خائدین موجود ہے جناب مصطفیٰ محمد صاحب علطافہ شیف خان صاحب عثمان باس حافظ نغل رمان الحادثیت سلیم صاحب سکنر اللہ خان بہمان صاحب آپ تمام لوگ ہیں تحریک نے الحمدللہ اللہ کے کرم و فضل سے تمام مشاورات حالات میں مبنی ور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب سے عظیم اور متبرک تحریک کے لئے یہ تو ملت کے مفادات ہیں اور ملت کے مفادات کے لئے جب جب بات آئی مجلس بچہ و تحریک کی تاریخ ہے کہ ہم خربانیاں دیتے آئے مرہوم غازی ملت امان اللہ خان صاحب نے اپنی ساری زندگی ملت کے مفادات کے لئے خربانی دی اور آج مجلس بچہ و تحریک اور تمام ذمہ داران محبان مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ حالات میں جو ملک میں حالات ہیں اور بالخصوص ہیدر آباد میں مسلمانوں کی رائے کو منتشر نہ کرنے کا فیصلہ لیتے ہوئے تحریک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ برخ برخ کی زد میں آگئے تھے اہلِ چمن ہم نے اپنے آشیانے کو سامنے کر دیا تحریک اس پارلیمنٹ کے انتخابات میں کوئی حصے داری نہیں کرے گی اس لیے کہ کسی فرد اور خاندان کے لئے نہیں بلکہ ملت کے مفادات کے لئے ہم خربانی دے دیں اور یہ تحریک کے مخالفین بھی بہتر جانتے ہیں کہ گوشتہ الیکشن کے جو نتائج ہے اور تحریک کے جو اوٹ بینک مسسل تحریک کو جو ملت کی تحیر ہے کہ اگر تحریک کا امیدوار کھہرے تو دیر سے دو لاکھ اوٹ لینے کے مخوف میں ہے آج کئی بزرگوں نے مشاورت دیا کئی علماءوں نے کئی مشایخینوں نے بات کر کے یہ بات کو راغب کیا اور ہم نے تسلیم کر لیا کہ تحریک کی جیت ملت کی جیت تحریک کی جیت ہے اور اگر ملت ہار جاتی ہے تو وہ تحریک کی جیت نہیں ہوتی آج سارے ملک میں جو فاسیزم ہے جو ظلم ہے سنگ پریوار کا اس سے ستوان لوگ آشنا ہے انشاءاللہ آگے کوئی گفتگو نہیں صرف ایک لائن میں یہ بولنا ہے کہ تحریک ملت کے مفادات کے لیے اپنے مفادات کو خوربان کر کے یہ ثابت کر رہی ہے اور یہ پیغان دے رہی ہے قرآن کے اس پیغان پہ ہم عمل کر رہے یہ تحریک کی کمزوری نہیں بلکہ تحریک کی طاقت ہے خوربانی وہ لوگ دیتے ہیں جو طاقتور ہوتے کمزور لوگ خوربانی نہیں دیتے لیخینا تحریک کے کئی لوگ مایوس ہیں تحریک کے کئی خائدین کارکنان میں یہ افسوس ہے کہ تحریک نہیں لڑ رہی الیکشن لیکن میں یہ کہوں گا کہ زندگی میں بارہ ایسے لمحات آتے ہیں جہاں لڑنا بھیڑنا اور مل جانا نہیں بلکہ باقی رہنا اور اپنے منزل کو حاصل کرنا ہوتا ہے آج اپنی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تحریک کو پھر ایک خوربانی دینے کی ضرورت ہے توان تحریک کے ذمہ داران سے کارکنان سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ سکوت اختیار کیجئے انشاءاللہ تعالی بی جے پی کی شکستی تحریک کی کامیابی ہے بی جے پی کو ہیدر آباد سے صاف مرحوم غازی ملت نے کیا تھا ہیدر آباد شہر کو بی جے پی سے پاک کیا تھا مرحوم غازی ملت نے ہیدر آباد شہر کو مسلمانوں کا خلاب بنایا تھا جو آج تک خائم ہے اور اس کی سلامتی کے لیے تحریک خوربانی دے پرحال بی جے پی کے شکست مجلس بچا ہوئی کی تحریک کی کامیابی ہے اس لیے تحریک الیکشن نہیں لڑنا ہی بی جے پی کی شکست ہے ہم کسی کی جیت کے لیے یہ خوربانی نہیں دے رہے کسی فرد کو کامیاب بنانے کے لیے نہیں دے رہے بی جے پی کی شکست کے لیے خوربانی دے رہے بی جے پی کو ہرانے کے لیے خوربانی دے رہے اور میں یہ توقع رکھتا ہوں تمام لوگوں سے مسلم معاشرے سے یہ خوربانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مستقبل کے فیصلے کرنا آنے والے بلدی انتخابات کے ادر جب تحریک کے امیدوار آپ کے گھر گھر آئیں گے تو آج کی خوربانی مسلمانوں کے سامنے رہے گی مسلمان یہ سامنے رکھے گا ذہن میں رکھے گا کہ یہ وہ تحریک ہے جو چاہتی تو آج مخالفین کو ہرانے کی طاقت رکھتی مخالفین کو ہرانے کی طاقت رکھتی اگر تحریک دیر سے دو لاکھ اٹھ لیلی کوئی نہیں جیس سکتے تحریک یہاں پہ تحریک اپنی خوربانی کے ذریعے یہ بتا رہی ہے اور مسلمان معاشرے کو یہ پیغان دیری مخالفین کو پیغان دیری کہ تحریک کے جذبات کا اعترام کرو تحریک کے احسازات کا اعترام کرو چھوٹے الزامات مت لگاؤ تحریک پہ تحریک کے مروم خائد پہ چھوٹے الزامات مت لگاؤ جو بڑے بڑے چیخہ مار مار کے تقریر کرنے والے کو بول رہا ہوں جھوٹے الزامات مت لگاؤ تحریک پہ تحریک کے مروم خائد پہ لگا کے اپنی آخرت خراب مت کرو تمام مسلم معاشرے سے اور ملت کے تمام ذمہ داروں سے میرا پیغام ہے کہ مستقبل میں تحریک کا ساتھ دیجئے کہ آج کی خوربانی کل تحریک کو طاقتور بنائے گی اور یہ ذمہ داری تمام مسلم معاشرے کی ہے کہ تحریک کے ساتھ مستقبل میں کھڑے ہونا اور تحریک کا ساتھ دینا یہ خوربانی راگہ نہیں جائے گی انشاءاللہ آنے والے بلدیہ الیکشن میں تحریک انشاءاللہ بہتر سے بہتر کام کرے گی جس طرح رات دن جس طرح تحریک اور تحریک کے کارکن کام کرتے رہیں گے اس کا تصاصل جاری رہے گا عمجد اللہ خان کا پرجا دربار چلے گا رات دن مظلموں کے لئے کام کریں گے رات کے دو دو بجے اگر آج کوئی ذمہ دار مسلمانوں کا لیڈر نکل کے کام کر رہا تو اس کا نام مصطفیٰ محمود ہے اس کا نام عمجد اللہ خان ہے رات کے دو دو بجے سو سو کلومیٹر جا کے مسلمانوں کی نمائندگی مسجدوں کی شہادت یا خوریش بغیادری کے جانوار پکڑے گئے تو کوئی نکلنا کہیں اگر حلہ ہوا تو کوئی جانا یہ کام جو کر رہے وہ کام جاری رہے گا